موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں افغانستان میں تالیبان کے خبزے پر ہندوستان میں زبانی جنگ چھڑ گئی ہے آل انڈیا مسلم پشن اللہ بوٹ کے ترجمان سجاد نومانی نے تالیبان کے افغانستان پر خبزے کو جائز خرار دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا تھا کہ تالیبان نے پوری دنیا کی طاقتور خوبتوں کو شکر دی ہے نومانی نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک غیر مسلح کمیونیٹی نے دنیا کی مضبوط ترین فوج کا مقابلہ کیا اور وہ کابل کے محل میں داخل ہو گئے انہوں نے تالیبان کی فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا آل انڈیا مسلم پشن اللہ بوٹ نے افغانستان میں تالیبان کے اختیار سمالنے کی ستائش کرتے ہوئے مولانا سجد نومانی کی جانب سے دیئے گئے بیان سے بے تالوخی کا اظہار کیا ہے بورڈ نے ان کے اس بیان کو شخصی خرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ بورڈ کا موقف نہیں ہے اتب پردیش کانگریس اخلیتی محکومے کے صدر شانواز عالم نے دیوبان میں ایٹی ایس کے کمانڈو سنٹر کھولنے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے انہوں نے اسے دیوبان کو بدنام کرنے کی سازش خرار دیا شانواز عالم نے کہا کہ دیوبان کے ایمیج کو خراب کرنے کی یہ کوشش تمام اداروں اور تحریک آزادی سے وابستہ لوگوں کی توہین ہے کیونکہ دیوبان مدرسے سے نکلے ہزاروں علماء نے کانگریس کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی اور شہادتیں پیش کی تھی انہوں نے کہا کہ دیوبان کے ایمیج کو خراب کرنے کا کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے آبا و اجداد انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور انگریزوں سے معافی مانگتے اور کانگریس لیڈروں کی جاسوسی کیا کرتے تھے سماجوادی پارٹی رکنے پارلیمنٹ شفیق الرحمان برک کے خلاف غداری کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جنہوں نے حال ہی میں افغانستان پر تالیبان کے خفزے کی مدافعت کی تھی اور اس کا تقابل ہندوستان کی جدجہد آزادی سے کیا تھا ان کے خلاف بی جے پی کے ایک لیڈر راجش سنگل کی شکایت پر تازرہ تہین کی دفعہ 124 اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے سبریٹیننٹ آف پولیس چکریش مشرا نے یہ بات بتائی کیس کے اندراج کے بعد شفیق الرحمان برخ نے کہا کہ ان کی غلط ترجمانی کی گئی ہے اور ان کے خلاف غلط الزامات لگائے گئے انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کی پالیسیوں کے ساتھ ہوں سنگل نے اپنی شکایت میں کہا کہ برخ کا متنازع بیان غدداری کی تعریف میں آتا ہے رکنے پارلیمنٹ کے خلاف مختلف دیگر دفعات کے تحت بھی مخدمہ درج کیا گیا ہے جن میں مذہب، نسل، مقام، پیدائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر دو گروپوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دینے اور مذہبی جذبات مضرور کرنے سے متعلق دفعہ شامل ہیں گھرے لو پکوان گیز الپی جی کی قیمت میں 25 روپے فیس سیلنڈر کا اضافہ کیا گیا ہے یہ دو ماہ میں مسلسل دوسرا اضافہ ہے اب سبسیڈی والے الپی جی کی قیمت 14 کلو 200 گرام کے سیلنڈر کے لیے دہلی میں 860 روپے ہوگی آئل کمپنیوں کی جانب سے جاری ایک نوٹیفکیشن میں یہ بات بتائی گئی ہے یکم جولائی کو الپی جی سیلنڈر کی قیمت 25 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا یکم جنوری کے بعد سے فیس سیلنڈر 165 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے حکومت نے ہر ماہ اضافے کے ساتھ الپی جی پر سبسیڈی میں بھی کمی کی ہے وہ اشتہ ساتھ سالوں میں گھرے لو پکوان گیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے جمہ کشمیر کی سابق چیف نشتر محبوبہ مفتی کی والدہ گلشن نظیر کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے سامنے پیش ہونے اور منی لانڈنگ سے متعلق کیس میں سوالات کے جوابات دینے پڑے پی ڈی پی لیڈر نے الزام لگایا ہے کہ مرکز طالباتی رنگ اختیار کر گیا ہے اور تمام اداروں کو کچل دیا ہے گلشن نظیر سے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے عدد داروں نے تقریباً چار گھنٹوں تک پوچھتاچ کی اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی بھی موجود تھی پوچھتاچ کے بعد محبوبہ نے ٹویٹ کیا کہ ہندوستان میں نائے اور ای ڈی جیسی ایجنسیوں کی جانب سے تل بھی ان لوگوں کے لئے معامل بن گیا ہے جو حکومت ہند کے انتشار پسند ایجنڈے اور پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں میرے والدہ کے کیس میں واقعات کا تسلسل بلکل صاف ہے خاتون تاجیر سنندہ پشکر کے دہلی کے ایک لیکزری ہوتل میں مرضا پائے جانے کے ساتھ سالبات شہر کی ایک عدالت نے ان کے شہر اور کانگریس لیڈر ششی ثرور کو اس کیس میں تمام الزامات سے بڑی کر دیا ہے ششی ثرور نے جو خصوصی جج گیتانجلی گوئیل کی جانب سے ویچل سمات کے دوران فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر موجود تھے جج کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ گوشتہ ساڑھے سات سال ٹوچر سے بڑے تھے اس اہم کیس میں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے جس نے پورے ملک میں سرکیاں بٹوڑی تھی اور سیاسی وہ دیگر حلقوں میں بحث شروع ہو گئی تھی دہلی کے حلقوں کا ایک ممتاز چہرہ سنندہ پشکر سترہ جنوری دوہزہ چودہ کی رات ایک لگزری ہوتل کے سوٹ میں مردہ پائی گئی تھی یہ جوڑا اس ہوتل میں خیام کیے ہوئے تھا کیونکہ ششی ثرور کے سرکاری بنگلے کی اس وقت تذیرنوں کی جا دی تھی ششی ثرور پر خودکشی میں مدد اور ظلم سے متعلق تازراتہین کی دفعات کے تحت مخدمہ چلایا گیا تھا لیکن انہیں کی رفتار نہیں کیا گیا انہوں نے فیصلہ سنائے جانے کے بعد ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ عدلیہ پر ان کے اعتبار کی توصیح ہوئی ہے افغانستان میں گوشتہ چار روز سے تیز رفتار سیاسی تبدیلیوں اور ملک پر طالبان کا کنٹرل خائم ہو جانے سے موڈی حکومت ایسا لگتا ہے کہ تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے حکومت کی فکر مندی اس بات سے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نیندر موڈی کی صدارت میں لگاتا اور دوسرے روز سیکیورٹی میٹنگ منقید کرتے ہوئے افغان صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے کابینی ادرا وہ دیگر عالی عدداروں کے ساتھ گوشتہ روز غور و خوص کے بعد کابینی کمیٹی براہ سلامتی کی میٹنگ منقید کی گئے جس میں حکومت کی حکمہ تملی کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح ہندوستانی شہریوں کو آئندہ چند دن میں افغانستان سے نکال لیا جائے اور وہاں مستقل طور پر مقیم ہندو اور سیکھ برادریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے رامپور کے رکھنے پارلیمنٹ آزم خان کے خلاف درج مقدموں کو فرضی خرار دیتے ہوئے اسے خارج کرنے کا مطالبہ کرنے والے آٹی آئی کارکن اس معاملے کو اخوام اتداء میں لے جانے پر غور کر رہے ہیں مستقل طور سے اتراکھن کے نئی نیتال باشندہ آٹی آئی کارکن دانیش خان نے یو این آئی سے باتچیت میں کہا کہ ساتھ جولائی کو حقوق انسانی کمیشن میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی جس میں انہوں نے رامپور کے ایس پی رکنے پارلیمنٹ کے خلاف درج مقدموں کو فرضی خرار دیتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف فرضی خرار دیا تھا کمیشن نے ان کی عرض کو دس اگست کو درج کیا تھا جبکہ سولہ آگست کو عرضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے اس لئے اس پر غور نہیں کیا جا سکتا دانیش خان نے کہا کہ آزم کے خلاف درج زیادہ تر مقدموں میں انہیں زمانت مل چکی ہے اس کے باوجود انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ انسانی اہمیت کو دیکھتے ہوئے حقوق انسانی کمیشن اس پر ایکشن لے طالبان نے مشرقی افغانستان میں ایک احتجاج کو طاقت کے زور پر دبا دیا جس سے کم از کم تین افراد ہلاک ہوئے یہ واقعہ جلال آباد شہر میں پیش آیا اور کہا گیا ہے کہ کم از کم بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب کئی افراد نے افغانستان کے قومی پرچم کو طالبان کے پرچم سے بدلنے پر اعتراض کیا درجانو افراد جلال آباد شہر میں جمع ہوئے ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں دیکھا گیا کہ طالبان ہوا میں فائرنگ کر رہے ہیں اور حجوم کو منتشر کرنے کے لئے لاتھیوں سے وار کر رہے ہیں ایک مقامی نیوز ایجنسی کے نمائندے بیڑک امیر دادا نے بتایا کہ وہ اور ایک ایجنسی کے ٹی وی کیمرامین سے طالبان نے مار پٹ کی جب وہ اس بدامنی کی ریپورٹنگ کر رہے تھے سفیز اسکوف اور کالا ہجاب پہنے لڑکیاں طالبان کے خبزے کے چند ہی دنوں بعد افغانستان کے مغربی شہر حیرات میں کلاسس رومس میں واپس تعلیم حاصل کرنے پہنچ گئے اسکول کے دروازے کھلے تو طالبات کو کوریڈور سے چل کر برامدے میں جا کر گپے لگاتے دیکھا گیا جو بظاہر گوشتہ دو ہفتوں سے ملک میں پھیلے ہنگاموں سے غافل نظر آئے ان مناظر کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تشویشتی کے طالبان اختیار میں آتے ہی اس پر پابندی لگائیں گے ایک طالبہ رخیہ نے کہا کہ ہم دیگر ممالک کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ طالبان سلامتی کو برقرار رکھیں گے ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنے ملک میں آمن چاہتے ہیں سابق افغان صدر اشرف غنی مبینہ طور پر ابو زہبی کے ایک اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں ایرانی ایجنسی وائی جیسی کے ذرائع کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے ریپورٹ کے مطابق غنی کو چند گھنٹے قبل اسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں ان کے حالت نازک بتائی جاتی ہے متحدہ رب عمارت کی وزارت خارجہ کے مطابق غنی کا انسانی بنیادوں پر استقبال کیا گیا ہے غنی جو اتوار کو افغانستان کے دارہ حکمت کابل سے فرار ہوئے پہلے تجاگستان گئے جہاں انہیں مبینہ طور پر اتننے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا اور پھر رومان گئے لیکن آخر کار انہیں متحدہ رب عمارت میں بناہ دی گئی ہے وہ اور ان کا خاندان اس وقت ابو زہبی میں مقیم ہیں عالمی عبار کرونا وائرس کے پیش نظر مجید نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے داخلے پر آیت پابندی کو دیر سال بعد ختم کر دیا گیا عرب میڈیا کے مطابق مجید نوی کے انتظامی عمور کی ذمہ دار ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے ویکسین کی دو خوراکیں لگوانے والے بچوں کو تقریباً دیر سال بعد مسجد میں داخلے اور نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک کے بچوں کو مجید میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ کرونا کی دونوں خوراکیں لینے والے بچوں کو عمرے کی ادائیگی کی بھی اجازت ہوگی وازرے کے سعودی وزارہ صحت نے تیس جن سے بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دینے کا آغاز کیا تھا تیلنگانہ کے ڈائریکٹر محکومت صحت ڈاکٹر جی سری نواز راو نے کہا کہ ریاست کے تیرہ ازلا میں ملیریا ڈنگو اور ووپائی بخار کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کوئی شتہ سال کے مقابلے میں اس سال ڈنگو کے کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کرونا کی دوسری لہر ختم ہو گئی ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ ووپائی بخار کو کرونا نہ سمجھیں کوٹھی میں واقع دفتر ڈائریکٹر محکومت صحت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ڈاکٹر سری نواز راو نے عوام کو ووپائی امراض بلخصوص بخار سے چوکس رہنے کا مشکرہ دیا انہوں نے کہا کہ ازلا بھدرادری کتا گڑم ملک میں اب تک ملیریا کے تین سو چالیس کیسے درج ہوئے ہیں جن میں کتا گڑم میں دو سو بیس اور ملک میں ملیریا کے ایک سو بیس کیسے درج ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ گوشتہ سال ریاست بھر میں ڈنگو کے دو ہزار ایک سو تریتر معاملات درج ہوئے تھے اس مرتبہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جاریہ سال اب تک بارہ سو سزایت ڈنگو کے قیسس درج ہوئے ہیں جس میں اضافے کا امکان ہے صرف حیدر آباد میں ہی اس سال ڈنگو کے چار سو ارتالیس معاملات درج ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے کالاجیم نے جسٹس ہیما کوہلی چیف جسٹس ہائی کورٹ تلنگانہ کو ترقی دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی جج بنانے کی سفارش کی ہے اگر مرکز اس سفارش کو قبول کرتا ہے تو جسٹس کوہلی سپریم کورٹ کی جج بن جائے گی وہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہے جو اگسٹ کے عواقع میں سبکدوش ہونے والی ہیں تلنگانہ کی معروف شخصیت و ممتاز عالم دین مولانا مفتی محمد عبد المغنی مظاہری کا طویر علالت کے بعد اٹھار اگسٹ کو انتخال ہو گیا آپ حافظ محمد عبدالغنی سابق نائم نازم مدرسہ فیضل علوم سہداباد کے فرزن اکبر اور مولانا محمد عبدالخوی نازم ادارہ اشرف العلوم حیدراباد کے برادر کبیر تھے ادارہ اشرف العلوم خواجہ باق سہداباد میں بعد نماز زہر نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ مولانا محمد عبدالخوی نے پڑھائی خورمہ گروہ مجید میرہ سے متصل خبرستان سلطان دائرے میں تقسیل عمل بائی مفتی صاحب کے انتخال کی اطلاع پاکر تلنگانہ آندہ پردیش کرناٹوک اور مہاراشتہ سے بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والوں نے شہر حیدراباد کا رخ کرتے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کی محکومہ موسمیان نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں آندہ دو دنوں کے دوران مختلف اضلاء کے کئی مخامات پر شدید سے شدید ترین بارش ہو سکتی ہے ساتھ ہی طرح حکومت حیدراباد میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بن رہا ہے جس کے زیر اثر تلنگانہ کے کئی مخامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کرونا کے معاملات میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے پیش نظر تلنگانہ کے زلہ رنگارڈی کے کاوڑی پلی موزا میں گرام پنچائد کی جانب سے اپنے طور پر لوگ ڈاؤن کو نافذ کر دیا گیا ہے یہ موزا ظیلہ کی عبداللہ پور میٹ منڈل میں ہیں قبل ازیر اس لاؤگڈان کے سلسلے میں گرام پنچائد کی جانب سے خراردات پیش کی گئی اس گاؤں میں کرونا کے معاملات کی وجہ سے دو دن کے وقفے سے ماں اور بیٹے کی موت ہو گئی مخامی افراد کا ماننا ہے کہ دیگر ریاستوں کے لوگوں کے یہاں آ کر کام کرنے اور ضروری اشیاء کے لیے اس گاؤں کو آنے سے کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے گرام سرپنچ سجاتا نے کہا کہ کرونا معاملات کو خابو میں کرنے کے لیے ہی اپنے طور پر لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے